حل کیجئے ایکس کے لئے اور ہمیں مرکب نامساوا دی گئی ہے پانچ ایکس تفریق تین چھوٹا ہے بارہ سے اور چار ایکس جمع ایک بڑا ہے پچیس سے تو یہاں پر ہم نے ایکس کی ایسے قیمت معلوم کرنی ہے جو دونوں نامساواد کے مایار پر پورا اترے کیونکہ یہاں پر اور دیا گیا ہے تو یہاں پر اسے ہم حل کرتے ہیں پانچ ایکس تفریق تین چھوٹا ہے بارہ سے تو اس میں ہم تین جمع کر دیتے ہیں دونوں جانب تو یہ تین منفی تین ختم ہو جائے گا تو پانچ ایکس رہ جاتا ہے نیچے اور تین تین کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو پانچ ایکس چھوٹا ہے بارہ جمع تین یہ ہو جاتے ہیں پندرہ تو پانچ ایکس میں پانچ کو ختم کرنے کے لئے ہم پانچ سے تقسیم کر دیتے ہیں دونوں جانب تو یہاں پر پانچ پانچ کے ساتھ ختم ہو گیا اور ہمارے پاس ایکس رہ گیا ایکس چھوٹا ہے پندرہ بٹا پانچ یہ تین ہوتا ہے تو ایکس چھوٹا ہے تین سے تو اس نامساوات کا حل ہم نے معلوم کر لیا اب ہم دوسری نامساوات کو حل کرتے ہیں تو چار ایکس جمع ایک بڑا ہے پچیس سے تو تفریق کرتے ہیں ایک سے دونوں جانب تو چار ایکس جمع ایک تفریق ایک یہ چار ایکس رہ جائے گا ایک ایک کے ساتھ ختم ہو جائے گا یہ بڑا ہے پچیس تفریق ایک یہ ہو جاتا ہے چوبیس تو چار سے تقسیم کرتے ہیں دونوں جانب تو یہاں پر ایکس رہ جاتا ہے چار چار کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر آئے گا ایکس بڑا ہے اور چوبیس کو چار سے تقسیم کریں چھے آتا ہے چھے چوک چوبیس تو ایکس بڑا ہے چھے سے تو یہاں پر دیکھیں کہ دونوں کے درمیان اور ہے تو ایکس چھوٹا ہے تین سے اور ایکس بڑا ہے چھے سے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا یہ عجیب سا لگ رہا ہوگا اسے ہم نمبر لائن پر بناتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ایکس جو ہے وہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے تین سے تین اور اسے چھوٹے جتنے بھی عدد ہیں یہ بائین جانب ہے ہم جائیں گے نمبر لائن پر یہ تمام اس میں شامل ہوں گے اسی طرح ایکس جو ہے وہ چھے سے بڑا ہے تو چھے کے گردارہ لگاتے ہیں اور دائیں جانب جتنے بھی عدد ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ ایکس کی ایسی کی عمر چاہی ہے جو دونوں کے مایار پر پورا اترے لیکن یہاں پر جو ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ نہیں کر رہی ان کی قیمتیں اس لیے اس نامساوات کا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ ایکس کی کوئی ایسی قیمت نہیں ہے جو دونوں کے مایار پر پورا اترے تو اس مرکب نامساوات کا کوئی حل نہیں ہے